اسلام علیکم بیوٹفل پیپل ویلگم بیک ٹو می چینل اور یہ رہے جی وہ بسکٹ جن کا آپ لوگ اکثر مجھ سے سوال پوچھا کرتے تھے اکثر آپ کو میں ناشتہ اپنا دکھا رہی ہو دی تھی تو یہ والے بسکٹ آپ کو نظر آ دیتے تو وہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ہم کل ہی مارکٹ سے یہ لے کے آئے ہیں تو اگر آپ نے لینا ہے تو آپ یہ ابھی سے جا کے لے ہیں یہ سال میں ایک دفع آتی ہیں یا پھر دو دفع آتی ہیں اس سے زیادہ نہیں آتے تو بریوش بھی لے کے آئے تھے اور یہ والے جو بسکٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں براؤن سے یہ میری ہزبن کی بھی فیورٹ ہے مطلب ان کی پسند کیا ہے اور وہ جو دوسرے تھے وہ ہماری باقی جو فیملی میمبرز ہیں ان کی پسند کیا ہے اچھا تو یہ ہوگی ایک بات مجھے آپ کو بتانی تھی انفو دینی تھی اچھا مجھے نا میری ایک پولور ہے انہوں نے انسٹرگرام پر میسج کیا ہوا تھا یہ جب ان کی پبلک سٹی آئی ہے نا کہ یہ بسکٹ آ رہے ہیں مارکٹ میں تو کہتی ہیں کہ لے لیں بسکٹ آ رہے ہیں دوبارہ سے پورا مجھے انہوں نے لکھا ہوا تھا تو مجھے اتنی ہسی آئی تو میں نے انہوں نے بتایا کہ میں نے آرڈی اس کی پکچر کپ سے سیف کر کے رکھی ہوئی ہے کیونکہ بچوں کا بھی پسند ہے تو یہی واحد بسکٹ ہیں جو کھائے جا سکتے ہیں ورنہ یہاں پہ بسکٹ کی جو ورائٹی ہے نا وہ ہے تو صحیح لیکن وہ بندہ کھا نہیں سکتا جسا کہ بسکٹ ہم لوگ پسند کرتے ہیں بنسبت کے اٹلی کے تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ڈائننگ ٹیبل جب ہم اس گھر میں آئے تھے تو سیٹ کیا تھا ڈائننگ ٹیبل کو ہم نے جوڑا میں نے اور ہزمن نے ملکو اس کو جوڑا تھا اور اس کے بعد میں یہاں پہ اس کو کلین کر لی ہوں یہ گلاس رائنے گا جانے کہ شیشہ جس لیکوڑ سے ساف کرتے ہیں وہ والا لیکوڑ ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے اوپر نیچے سارا پروپرلی کلین کر لیا تھا تو اس کی جو شیٹ تھی پھر پاد میں وہ بھی میں نے کلین کر کے تو رکھی بھی تھی خیر تو دوبارہ سے اس کو میں نے کلین کر لیا دھوپ تھی بہت زیادہ بلکہ یہ جو ڈائننگ ایریہ نا اس میں سارا دن دھوپ رہتی ہے صبح جب نکلتا ہے سورج دس بجے تک نہیں آتا لیکن جیسے جیسے دھوپ 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 میں کچن میں بھی کبھی کبھی آ جاتی ہے تو ایک تو یہ بہت سہولت ہے لیکن یہ بھی ہے کہ آپ کو ہیوی پرتے جو ہیں وہ لگانا پڑیں گے کیونکہ آپ کو بتا کہ ڈائننگ ٹیبل پر اکثر ہم لوگوں نے پھل رکھی ہوتے ہیں تو وہ پھر جب دھوپ پر دیا تو وہ بھی نہیں اچھا ہوتا میں ابھی دوبارہ سے اس اور کیا ہے تو وہ میں سن رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ میں نے مارکٹ کا ذکر ہی نہیں کیا کہ کون سی مارکٹ سے ہم یہ لے کے آئے ہیں تو یہ ہم لے کے آئے ہیں لیڈل مارکٹ سے تو لیڈل مارکٹ میں یہ بسکٹ جو ہے نا یہ آئے ہوئے ہیں اچھا جی ڈائننگ ٹیبل جو ہے اس کا تب کام ہو گیا تھا ختم اور اب یہ علماری ہے جس میں میں نے برتن رکھے ہوتے ہیں تو ڈائننگ ایریا جو ہے نا اس میں ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ ہی یہ والی علماری ہم نے سیٹ کی ہے ایک تو جگہ بھی تھی اور یہ کہ سہولت بھی ہو جاتی ہے اگر آپ کے گھر میں میمان آ رہے ہیں یا پھر برتنوں کا کام جو ہے آپ نے ڈائننگ ٹیبل پر رکھنے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو پتا کہ علماریوں میں ہم نے وہی برتن رکھے ہوتے ہیں جو ہماری ضرورت سے ایکسٹرا ہوتے ہیں اور آپ کو پتا کہ ہم دیسی فیملیز کے گھر میں کتنے کتنے برتنوں کے سیٹ ہوتے ہیں جو کہ میمانوں کے لیے ہوتے ہیں یہ کہانی گھرگر کی ہے میں نے یہاں پہ علماری جو ہے اس کی شیلپس جو ہیں اور اندر سے جو علماریا پروپرلی وہ کلین کر دی تھی اور اب مجھے اس کو باہر سے ساف کرنا تھا اس کے جو دروازہ ہے اور یہاں سائیڈوں پہ اس کے چھوٹے چھوٹے جو شیشے لگے میں ہیں تو یہاں پہ مجھے کافی ٹائم لگا تھا کیونکہ دیکھیں آپ اس طرح کے کونے بنے میں تھے اور پھر میں نے ایک برش کی مدد سے اس کی جو باریک سی دھار سی بنی ویا اس کے اندر تو وہاں پہ ہاتھ تو آپ کرنے ہی جاتا تو برش کی مدد سے میں نے اس کو پروپرلی سارا کلین کر لیا تھا سامان رکھنے سے پہلے چاہے وہ برطنوں والی علماری ہو کپڑوں والی علماری ہو یا کہ آپ کا ڈریسنگ ٹیبل ہو تو اگر وہ آپ خالی ہو چکے تو اگر آپ اس کو پروپرلی ایک دفعہ کلین کر لیں گے تو یقین کریں جی آپ کے لیے سہولت ہوتی ہے تھوڑی سی آپ محنت کر کے تو بعد میں پھر آپ کو کافی آپ کا کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے جیسا کہ یہاں پہ آپ میرا کام آسان ہونے والا ہے کیونکہ علماری جو ہے وہ ساری کلین ہو چکی ہے یہاں پہ تو اب اس میں میں نے برطن ہی ڈال لیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ڈائننگ ٹیبل پہ بھی میں نے شیٹ جو ہے وہ اس کی بچھا دی تھی نیچے سے بھی سارا اس کو کلین کر کے تو یہ دیکھیں یہاں پہ جتنے باکسز تھے اوپر تھے اور پلس جو بیگز تھے یہ والا جو بیگ ہے اس میں میں نے گھر کے جتنے بھی پردے تھے وہ ڈالے ہوئے تھے اور اس میں کپڑے تھے آئی گیا اس بچوں کے تھے اور وہ جو بڑا آپ کو بلیک کلر کا نظر آ رہا ہے بیگ تھیلا سا اس میں میں نے ڈالی ہوئی تھی بیڈ شیٹس تھی اور کچھ کچھ باکس بغیرہ اور اس طرح کی چیزیں تھے اور یہ والا جو ٹیچی تھا اس کے اندر کپڑے تھے میرے اپنے اور ان کپڑوں میں سے یہ اتنے سارے برطن جو نہیں یہ برامد ہوئے ہیں یہاں پہ دیکھنے ناشتہ کر رہے تھے سب نے ناشتہ کیا کیونکہ صبح صبح کے ٹائم میں لگی بھی تھے اور یہ سارے برطن میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ نکلے ہیں اور بھی تھے یہ ٹیچی کیس جو کہ میں نے خالی کیا ہے اور کچھ برطن جو ہیں وہ میں نے علماری میں شفٹ کر دی ہیں کچھ کپڑے جو ہیں وہ میں نے اپنے نکالے ہیں سائٹ پہ کیا ہیں جن کی مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی ضرورت ہے مکس ہوئی پڑی تھی ساری چیزیں بس جیسے جیسے وہاں سے آرہا تھرکتے جا رہے تھے اور یہاں پہ جب نکالنا پڑھانا تو کافی پھر سمجھ آئی کہ کون سی چیز کہاں چلی گئی ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اور میں نے آنے سے پہلے ہی ہزبن کو کہہ دیا کہ مجھے کچھ یاد نہیں کون سا سامان کے در چاہ رہا ہے یہاں پہ میں نے چکن لیا تھا چکن کو میں نے نکال کے رکھ دیا آواتا ڈیپ فروز ہونے کے لیے چکن بریسٹ تھے اور اس کو میں نے بلکل اس کے تھند جو سلائسز ہیں ان میں میں نے کٹ لیا تھا اور اس کو پھر ہیمر کی مدد سے میں نے اور مزید چپٹا کر لیا اس کے بعد اس کے اوپر میں نے ڈالا لیمن جود اس کی مرینیشن کوئی زیادہ نہیں ہوتی آپ اپنی مرضی کے حساب سے خیر اگر آپ تیکہ پسند کرتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کوئی فکس کسی بھی ریسپی کے فکس انگریڈنٹس بلکل بھی نہیں ہوتے آپ اپنے ذائکے کے مطابق اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بس کوشی یہ کریں کہ اس طرح کے کوئی بھی چیز آپ بنا رہے ہیں تو اس کی مرینیشن کو تھوڑا سا اگر زیادہ ٹائم دے دیا جائے تو اس کا ذائکہ نا وہ ذرا اچھے تیکے سے آتا ہے مسائلے جو ہیں وہ رچ بس جاتے ہیں فریش لیمن جوس لی ہے میں نے اور اگر آپ کے پاس لیمن جوس نہیں ہے تو آپ سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے ادرک اور لیسن جو ہے اس کو کوٹ کے رکھا ہوا تھا فریشی وہ بھی میں نے لیا ہے تو اب میں اس کو اچھے تیکے سے وہ لگا لوں گی اور اس کے بعد پھر میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے مسائلے جو ہیں اس کے اندر کون سے ایڈ کیا تھے یہ میں نے تقریبا سہری سے چار سے پانچ سہری مو سے سلپ ہو رہا ہے افتاری سے چار سے پانچ گھنٹے پہلے میں نے اس کو میرینیشن جو اس کی دن کر کے رکھ دی تھی تو کافی ٹائم اس کو خیر میل گیا تھا میرینیٹ ہونے کے لیے نمک ڈالا ہے میں نے اس کے علاوہ یہ کرسٹ ریڈ چیلی ہے کچھ ریڈ چیلی فلیکس جو ہوتے ہیں اس طرح کے وہ اتنے زیادہ تیکھی ہوتے ہیں کہ آپ ایک چھٹکی بھی ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو ایسے لگتا ہے آپ جیسے پتہ نہیں آپ نے کتنی زیادہ میرینیشن جو ہے وہ ایڈ کر دی تو یہ اس حد تک تیکھیں نہیں ہیں ہاں ہے صحیح لیکن اتنے زیادہ بھی نہیں ہیں تو میں نے اس کے اندر تھوڑے سے زیادہ ڈالے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر ڈالی ہے بلیک پیپر مجھے ایک چھٹکن ہے نا یہاں پہ ایک کیجی سے کم تھا اور ہارک کیجی سے زیادہ تھا تو مجھے اگزیکٹلی اس کی میجرمنٹ کا نہیں پتا تو اس لیے میں آپ کو مسالے جو ہیں وہ بھی نہیں بتا رہی گی کیونکہ میں نے اندازے سے ہی ڈالے تھے اچھا جی میں نے نمک ڈالا اس کے اندر کرشڈ ریڈ چیلی ڈالی اس کے علاوہ اس کے اندر گئی بلیک پیپر اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر تھوڑی سی بائٹ پیپر جہاں وہ بھی ایڈ کر دی تھی تو اب میں اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طریقے سے سارے جو مسالے ڈالیاں کوشش کروں گی کہ سارے جمچکن پر اچھے طریقے سے لگ جائیں تو پھر اس کو میں اوپر سے کور کر کے تو چھوڑ دوں گی ایک بات تھا میرے مائنڈ میں آ رہی تھی اور میں کافی دنوں سے دو تین دنوں سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ لوگ بھی اگر اس بات پر گوھر کریں تو آپ کو بھی بہت عجیب لگے گی کہ رمضان آتا ہے تو ہم لوگوں نے سموسے پکوڑے اور اس طرح کی چیتیں جو ہے وہ اپنے اوپر اس حد تک فکس کر لی ہوئے کہ ہمیں لگتا ہے کہ نارمل کھانے سے آپ کا روزہ جو ہے وہ افتار ہو ہی نہیں سکتا اپنی حیثیت کے مطابق کرنی چاہیے آپ کو اتمام روزے کا آپ ضرور کریں لیکن ہم لوگوں نے یہ اتنی یہ سب چیتیں اپنے اوپر سوار کر لی ہوئے کہ ان چیزوں کے بینہ آپ کا روزہ جو ہے وہ افتار ہو ہی نہیں سکتا اور پلس شو آف بہت چلتا ہے بدقسمتی سے کچھ فیملیز میں کچھ لوگوں میں جو کہ پرسنلی مجھے نہیں اچھا لگتا اور خیر کیا کہہ سکتے ہیں کلچر پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کچھ ٹریڈیشن جو ہے وہ کچھ فیملیز میں اس طرح کے سیٹ ہو چکے ہیں کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے افتاریاں کھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہ کچھ کیا اور وہ افتاری کام اور ولیمے کا کھانا زیادہ لگ رہا ہوتا ہے تو خیر کیا کہہ سکتے ہیں سب کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے کیونکہ ہمارا جو سٹو بینا یہ ہے انڈکشن اور انڈکشن پہ سارے برتن جو ہے وہ نہیں ایکسپٹ ہوتے آپ کچھ مخصوص برتن ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بھی لینے کے بعد ہی آئیڈیا ہوا تھا کہ یہاں پہ اب سارے برتن جو ہے وہ نہیں چل رہے تو ہمیں ایکسٹرا سے اس کے لئے برتن جو ہے وہ خریدنا پڑیں گے یا پھر تو پھر ہم ایکسٹرا سے اس کے لئے برتن خریدتے ہیں اور نہیں تو پھر اڈاپٹر ہے وہ ہم لیں گے وہ اگر آپ اس کے لئے برتن رکھتے ہیں تو اس کے لئے برتن رکھ سکتے ہیں تو میں ایک برتنوں کا سیٹ پاکستان سے لے کی آئی ہوا ہی ہوں تو وہ اب اس پہ نہیں ہو رہے ایکسپٹ یہ نہیں کر رہا اور پینس تھے کچھ جو کہ میں نے یہاں سے ہی پائے کیا ہوئے تھے وہ بھی نہیں چل رہے یہ جو آپ کو دیکھچیوں کا سیٹ یہ جو دیکھچی نظر آ رہی ہے یہ والے سیٹ میں نے یہاں سے ہی لیا تھا ان کے کوڈی مارکیٹ سے تو یہ والے ایکسپٹ ہو گیا تھا تو ابھی دیکھیں پھر کیا کرتی ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اڈاپٹر جہاں وہ لینا چاہیے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تو آپ مجھے ضرور بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے لیدہ سے برتن لے لیں یا پھر اڈاپٹر جہاں وہ لے لیں کیونکہ میں نے سنیا کہ وہ آپ کے سٹوپ پہ نشان بھی چھوڑ جاتا ہے آپ میں سے اگر کوئی بھی سیسٹر اور یہ والا سٹوپ یوز کر رہی ہیں تو کارنلی مجھے آپ ضرور بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے اگر کسی کا ڈاپٹر کے ساتھ کوئی ایکسپٹرینس ہے تو تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنا اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے میری فیملی کو دعاوں میں جاد رکھے گا اللہ حافظ